بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھنے اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید بریکنی نیوز لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں عمران حان کی اڈیالہ جیل میں خفیہ شخصیت سے اہم ترین ملاقات اور رہائی کی خبر سامنے آگئے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل خبر شیئر کروں گا کہ کیا ہے تفصیلات ملاقات کب ہوئی کیسے ہوئی اور رہائی کی خبر کیا ہے تفصیلات شیئر کرنے اس پہلے آگے بیڈنے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا سال انروف کشمن ادوائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل بشہ بی بی کی چوتو شہانہ پارٹ ٹو کیس ہے اس میں ان کو ازنامہ بار ہائی کورٹ سے رہائی ملی لیکن ربکار جاری نہیں ہو سکے آج کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بشہ بی بی کے رہائی کے ربکار جو ہیں وہ جاری ہو جائیں گے اور بشہ بی بی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گی جس طرح عدالت نے حکم جاری کیا تھا جو ہی رہائی کی خبر سامنے آئی رات فیصل وڑا صاحب ایک پرگرام میں آئے ہوئے تھے اور اس پرگرام میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ بشہ بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے اور بشہ بی بی جو رہا ہو گئی ہے اب ان کا جیل میں رہنا کوئی اب مزید جیل میں نہیں رہ سکیں گی اور نہ ہی ان کو کسی کیس میں مزید گریفتار کیا جائے گا فیصل وڑا نے یہاں پر ذکر کیا ڈیل کا اور کہا کہ یہ تمام ترسیزیں جو ہیں وہ ڈیل کے ذریعے ہی ہو رہی ہیں مزید انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کے ساتھ چھبیس یا ستائی تاریخ سے عمران صاحب کے ساتھ جیل میں جو روٹین کی ملکاتیں ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی اور ان معاملات جو ہیں وہ عمران صاحب کے حق میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ عمران صاحب کے ساتھ مخلص ہیں جبکہ عمران صاحب کے جتنے بھی اس ٹیپ بار ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں فیصل وادہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیل کے ذریعے ہوئے تو کیا ڈیل کس نے کی ہے ڈیل کیا عمران صاحب نے کی ہے کیا عمران صاحب کی کسی خفیہ شخص کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہے یہ فیصل وادہ صاحب وہ کریر کرنا چاہیے تھا کہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی اور ڈیل کی جب خبریں چلی تو شیوکات سکرم صاحب جو تھے وہ میدان میں آگئے انہوں کا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی بوشنہ بیبی صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کا جو جس کیس میں ان کو پسائے گیا ہے تا وہ کے ثابت نہیں ہو سکا تو بوشنہ بیبی کو اس وجہ سے ڈھا کیا جا رہا ہے اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو عمران صاحب بھی بہر آ جاتے بہر آگ کیا ہوا ہے آنے والے تین سے چار دن اہم ہے اور تمام تچیزیں کے لیے تب ہوں گی جب واقعی ہے ڈیلہ جن میں عمران صاحب کی ان کی اپنی بین کے ساتھ ملاقات ہوگی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عمران صاحب کے ترجمانوں کے اوپر مزید اعتبار نہیں کر رہے ہیں جو سپیشلی تحریک انسان کا ووٹر ہے well thanks for watching this video اللہ حافظ پاکستان زندہ بات